تو زندگی کی کرپنا کرو جو ہم دیل سو سال پہلے جیتے تھے سورت ڈھلے کے ساتھ چاروں طرف اندھیلے کا سامرات ہی ہوتا تھا اور ہماری دنیا سمٹ جاتی تھی ہم لالٹین کی روشنوں میں ہی اپنے چاروں طرف تھوڑی سی روشنی کرپاتے تھے لوگ مشاہ جلا کر سفر کیا کرتے تھے اور دوسری صبح کا بے سبری سے انتظار کرتے تھے لیکن پھر جن ملیا ایک ایسے انسان نے جس نے دنیا کو روشنی سے بھر دیا وہ انسان تھا نکولا ٹیسلا یہ کہانی ہے اسی رہسمائی ویڈیانی کی جس نے پوری دنیا میں ایک قرآن تلا دی انسان اور ویڈیان نکولا ٹیسلا کی یوگدار کو کبھی بھلا نہیں سکتے لیکن اس مہار ویڈیانی کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں اس میں جانو نام کا ایک گاہ جو مدھ اور دچھل پڑوی یوروپ کے ایک دیش کرویشیا میں ہے سوی اٹھانہ سو چھپن نو اور دس جولائی کی مدھی رات بچھلی کڑ گئی تھی اور بھین کا طوفان آیا ہوا تھا اس طوفانی رات میں ایک اچھی کا چنگ ہوا نکولا ٹیسلا نکولا ٹیسلا کی پتا مینوٹن ٹیسلا اس میں جان گاؤں میں ہی ایک سربیان آرثولاکس چرچ کے پریشت یعنی پاندری تھے ٹیسلا کی ماں ڈوکا ٹیسلا کی ایک پریشت کی بیٹی تھی وہ پڑھے لکھی نہیں تھی لیکن وہ ایک آسادھارن مہلا تھی گھر پر خالی وقت ملنے پر وہ ترہ ترہ کے ہومکرافٹ ٹولز بنا دیتی تھی اگر گھر کا کوئی سامان خراب ہو جاتا تھا تو ڈوکا اس کو ریپیر کر دیتی تھی کم ملا کر وہ ایک انویویٹیو مہلا تھی اپنی ماں کو گھر کے ترہ ترہ کے اوکرنوں کو بناتے دیکھ کے ہی ٹیسلا کو الیکٹرک انویشن کرنے کی پریانا ہوئی ٹیسلا بچپن سے ہی کئی طرح کے ایکسپریمنٹ بھی کرتے تھے جس کے کاروں وہ آس پاس کے گاؤں میں بہت چرجیت رہتے تھے وہ انٹیگرل کیلکلس کے کٹھے سے کٹھے سوالوں کو بینا کسی گلتی کے اپنے مائن میں ہی حد کر لیتے تھے اور ان کے ٹیچرز کو لگتا تھا کہ وہ چیٹن کر رہے ہیں کڑی نیت کرتے تھے ٹیسلا اور اسی لیے انہوں نے چار سال کی پڑھائی کو تین سالوں نہیں پورا کر لیا اور اٹھار سو تیہتر میں وہ گریجویٹ ہو گئے ٹیسلا کے پتا میلو دن ٹیسلا ان کو پریسٹ یعنی پادری بنانا چاہتے تھے لیکن ٹیسلا اپنے آگے کی پڑھائی کرنا چاہتے تھے انہوں نے اپنے پتا سے اپنے ایک سپنے کے بارے میں بھی بتایا جس میں انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ امریکہ میں نائیگرہ فالس کی گتیج اورجہ کو الیکٹرسٹی میں بدل رہے ہیں بہت ریکشٹ کی انہوں نے اپنے پتا سے لیکن ان کے پتا نہیں مانے گریجویٹ ہونے کے بعد جب ٹیسلا اٹھارہ سو تیہتر میں اس منچان واپس آئے تو ان کو کالڈرا یعنی حیجہ ہو گیا اس بیماری نے ٹیسلا کو لگ بھر نو مہینے تک بستر سے اٹھنے نہیں دیا اور وہ کئی بار مرتے مرتے بچے ان کی ماں ان کی اس بیماری کو دیر کر بہت دکھی تھی ان کے پتا ملوٹن ٹیسلا نے ٹیسلا سے کہا کہ اگر تم اپنی بیماری سے باہر نکل آتے ہو تو میں توہارا ایڈمیشن سب سے اچھے انجنیرین سکول میں کروا دو گا اور ایسا ہوا ٹیسلا کے اندر نہ جانے ایسی کونسی شکتی آ گئی جس نے ان کو اس خاترناک بیماری سے باہر نکال لیا سن 1875 میں اپنے وعدے کی مطابق ٹیسلا کے پتا نے ان کا ایڈمیشن گراز جو کہ آسٹریہ میں ہے K.A. College Austrian Polytechnic میں کروا دیا اپنے پہلے سال میں ٹیسلا نے ایک بھی لیکچر مس نہیں کیا انہوں نے لیکبھد نو اگزیام پاس کیے جبکہ ضرورت تھی صرف چار اگزیام پاس کرنے کی اور سبھی اگزیامز میں انہوں نے ہائیسٹ گریٹ پرابت کیے ٹیسلا نے یہاں پڑھائی کرتے ہوئے ایلیکٹرسیٹی کے بارے میں مائیکل فیرادے کے الیکٹرومیگنٹک انڈیکشن سدھانت کا بہت ہی گہرائی نہ دھیان کیا اور پھر انہوں نے ان کے سدھانتوں میں کچھ سدھار بھی کیے جب انہوں نے اپنے پروفیسر سے الٹرنیٹنگ کرنٹ کے کانسپٹ کی بات کی تو وہ ہسنے لگے اور انہوں نے ٹیسلا کا مزاک اڑا ہے سمیہ گزرتا رہا سترہ اپریل 1889 کو ٹیسلا کے پتا کا شٹروک آنے کے کارنٹ دہانت ہو گیا 1882 میں ٹیسلا ہنگری کی رازدھانی بودھا پیس چلے گئے وہاں انہوں نے تھیوڈور پسکاس کی تیلیگرام کمپنی جو کی بودھا پیس کا ٹیلیفون ایکسچینج تھا میں کام کیا تھیوڈور پسکاس ٹیلیفون ایکسچینج کے انوینٹر یعنی آوشکارک تھے ٹیسلا نے سینٹرل اسٹیشن کے کئی اکڑنوں میں سدھار کیا اور انہوں نے ٹیلیفون ریپیٹر یا ایمپلیفائر کو ٹھیک طریقے سے کام کرنے لائک بنایا تھیوڈور پسکاس کے اندر ان کی ٹیلیفون ایکسچینج میں کام کرتے ہوئے ٹیسلا نے کچھ ہی مہینوں میں اپنے ٹیلیمنٹ کی چھاپ چھوڑ دی اور اسی سال یعنی 1882 میں تھیوڈور پسکاس نے ٹیسلا کو پیرس میں کانٹینٹل ایڈیشن کمپنی میں انسٹرال کرنے کا کام دیا گیا کمپنی کے مینجمنٹ کو پتا چلا کہ ٹیسلا کو انجینیورنگ اور فیزکس کا بہت اچھا نولیز تھا انہوں نے ٹیسلا کو کہا کہ وہ الیکٹرک پیدا کرنے والے ڈائنو موز اور موٹرز کی ڈیزائن میں سدھار کر کے اور بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں ٹیسلا لگ گئے کام پر اور انہوں نے یہ کر دکھایا تھومس الوہ ایڈیسن کی کمپنی ڈیریکٹ کرنٹ یعنی ڈی سی کا استعمال کرتی تھے اور اسی ڈی سی کرنٹ سے وہ دنیا میں ایک کران تلانا چاہتے تھے لیکن ڈی سی کرنٹ سے جڑی ہوئی کچھ سمسیائیں تھے جیسے کہ وہ برگ جلانے کے لیے تو ٹھیک تھا لیکن کمرشیل یوز کے لیے یعنی مشینوں کو چلانے کے لیے پریابت بجھلی نہیں اپن کر پاتا تھا امریکہ میں تھومس الوہ ایڈیشن اور ان کی ٹیم اس پروپلم کو سول کرنے میں لگی تھی لیکن ان کو سفلتہ نہیں مل پا رہی تھی ڈی سی کرنٹ کے ساتھ دوسری سمسیہ یہ تھی کہ جس چھتر میں الیکٹرسٹی کی سپلائی کرنی ہوتی تھی اس چھتر میں ایک مائل کے اندر ہی ڈی سی پاور سٹیشن کا ہونا ضروری تھا کیونکہ ڈی سی پاور سٹیشن کا وولٹیج دونی بڑھنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جاتا تھا ڈی سی کرنٹ کے ساتھ تیسری سمسیہ یہ تھی کہ اگر لوگوں کو بلد جلانے کے علاوہ دوسرے اپکرنوں یا مشینوں کو چلانا ہوتا تھا جس میں الگ الگ وولٹیج کی ضرورت ہوتی تھی تو اس کے لیے الگ سے پاور لائن بچھانی پڑتی تھی اس کارنٹ سے اس کا انسٹالیشن اور مینٹیننس بہت مہنکہ تھا اس سمسیہ کو جانتے تھے نگلہ ٹیسلا اور اسی وجہ سے وہ وہ الٹرنیٹنگ کرنٹ موٹر پر کام کر رہے تھے کیونکہ الٹرنیٹنگ کرنٹ ایسی پاور سپلائی دیتا تھا جس کا بولٹیج دوری بڑھنے کے ساتھ کم نہیں ہوتا تھا ساتھی ساتھ وائرز کے ذریعے ہائی وولٹیج کا کرنٹ سپلائی کیا جا سکتا تھا اور جہاں پر بھی جتنی ہائی یا لو بولٹیج کی کرنٹ کی ضرورت ہوتی تھی اس کو کم یا زیادہ کیا جا سکتا تھا مطلب رینوے سے لے کر بیڈروم کی لائٹ تک کی پاور سپلائی اے سی موٹرز کے ذریعے سیم وائرز سے کی جا سکتی تھی اور دوسری طرف الٹرنیٹنگ کرنٹ کی قیمت بھی کم تھی ٹیسلا اے سی موٹر کے اپنے موڈل کو دکھانے کی لیے تھامس انوا ایڈیسن سے ملنا چاہتے تھے اب وہ سال آیا جب ٹیسلا نے امریکہ میں قدم رکھا ہوا یوں کہ ایڈیسن کے مینجر جن کا نام تھا چارلز بیچلر چارلز بیچلر تھامس انوا ایڈیسن کے سب سے زیادہ بھروسے مند ایمپلائی اور اچھے دوست تھے چارلز بیچلر نکولا ٹیسلا کی قابلیت کو اچھی طرح سے جانتے تھے انہوں نے تھامس انوا ایڈیسن کو ٹیسلا کیلئے ایک ریکمینڈیشن لیٹر بھی دیا جس میں انہوں نے لکھا تھا میرے دوست ایڈیسن دنیا میں میں صرف دو مہا لوگوں کو جانتا ہوں ایک تو تم ہو اور دوسرا ہے یہ جنگل میں چارلز بیچلر کے ریکمینڈیشن پر ایڈیسن کی کمپنی نے نکولا ٹیسلا کو بھی امریکہ بھولا لیا ٹیسلا محنت کے ساتھ ایڈیسن کی کمپنی کے ساتھ کام کرتے رہے اور وہاں کام کرتے ہوئے وہ ایڈیسن کی ڈی سی پاور سپلائی کے انسٹالیشن اور جنریٹرز کی ایمپلومنٹ پر کام کرتے تھے ٹیسلا کو چوبیس الگ الگ طرح کی مشینوں کو بنانے کا بھی کام دیا گیا اور ٹیسلا ان مشینوں کو بنانے میں جھٹ گئے ٹیسلا کو موقع بھی ملا ایڈیسن کو اپنے ایسی موٹر کے موڈل کو دکھانے کا ایڈیسن کو پہل سے پتا تھا ٹیسلا کے اس انونشن کے بارے میں انہوں نے ٹیسلا سے یہ کہا کہ ان کا ایسی موٹر بھیکار ہے اور اس کا کوئی فیوچر بھی نہیں ہے کیونکہ یہ لوگوں کے لئے بہت خطرناک بھی ہے ایڈیسن کو لگا کہ اگر یہ ایسی موٹر مارکٹ میں آ گیا تو ان کے ڈی سی کرنٹ سسٹم کو بہت نقصان ہوگا ٹیسلا مایوس ہو گئے لیکن انہوں نے لگ بھک چھ مہینے تک ایڈیسن کی کمپنی میں کام کیا اور ان کے ڈی سی سسٹم میں کافی صدھار کیے اور ساتھ ہی ساتھ جن چوبیس مشینوں کو بنانے کا کام ان کو دیا گیا تھا وہ بھی انہوں نے پورا کیا اس کام کے لئے ایڈیسن نے ان کو پچاس ہزار ڈالرز دینے کا وعدہ بھی کیا لیکن جب پچاس ہزار ڈالرز دینے کی بات آئی تو تھومس علیوہ ایڈیسن مکر گئے اور انہوں نے کہا کہ میں تو مزاق کر رہا تھا کیا تم امریکہ کے لوگوں کا مزاق بھی نہیں سمجھتے اس گھٹنا کو سہن نہیں کر پائے ٹیسلا اور انہوں نے جنوری 1885 میں ایڈیسن کی کمپنی کو چھوڑ دیا اور پھر واپس مڑ کر کبھی نہیں دیکھا اب شروع ہوتی ہے نکولا ٹیسلا کی زندگی کی وہ کہانی جس میں انہوں نے چونکہ دینے والے آمشکار کی ان کے اور ایڈیسن کے بیچ میں چھڑی کرنٹ وار ایڈیسن کی کمپنی چھوڑنے کے بعد ٹیسلا نے ان سارے آمشکاروں کو پیٹنٹ کروانے کا کام شروع کیا جو انہوں نے ایڈیسن کے ساتھ کام کرتے ہوئی کیے تھے ٹیسلا کچھ انویسٹرز سے بھی ملے اور ان کی ہیلپ سے انہوں نے مارچ 1885 میں ٹیسلا ایڈیسٹرک لائٹ اینڈ مینیفیکچرنگ کمپنی کی شروعات کی بعد میں ان کے انویسٹرز نے ان کو دھوکھا دیا اور ایک دوسری کمپنی بنا لی اور ٹیسلا کی کمپنی سے الگ ہو گئے 1886 میں ٹیسلا الفریٹ ایز براؤن جو کی ویسٹرن یونین کے سپریٹینڈن تھے اور نیو یورک اٹارنی چارلز ایف پیک سے ملے ان لوگوں کے ساتھ مل کر اپریل 1887 میں ٹیسلا نے ٹیسلا ایلیکٹرک کمپنی بنائی اب ایسی انڈکشن موٹر کے سپنے کو ساکار کرنے میں رات دن ایک کر دیا ٹیسلا میں اور ایک دن وہ سپنا پورا ہوا اور انہوں نے 1887 میں ایک ایسا انڈکشن موٹر بنایا جو الٹرنیٹنگ کرنٹ پر چلتا تھا 1888 میں جب جارج ویسٹنگ ہاؤس جونینئر کو اس بارے میں پتا چلا کہ ٹیسلا نے ایسی انڈکشن موٹر کو بنا لیا ہے تو وہ ان سے ملے جارج ویسٹنگ ہاؤس جونینئر امریکہ کے ایک بڑے ادیوک پتی تھے جو کی پیٹس برگ پینسیلوینیا میں رہتے تھے جارج ویسٹنگ ہاؤس جونینئر کو لگتا تھا کہ الٹرنیٹنگ کرنٹ میں ہی اپار چھمتا ہے جارج ویسٹنگ ہاؤس جونینئر کو نکولا ٹیسلا کی انڈکشن موٹر کی ضرورت تھی کیونکہ وہ ایسی پاور سپلائی یوز کرتا تھا انہوں نے ٹیسلا کو 54,500 ڈالر پرتی ماہ کی فیز پر ایک سال کے لیے ایک کنسلٹنٹ کے طور پر ہائر کیا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ٹیسلا کو ان کی انڈکشن موٹر اور ٹرانسفارمر ڈیزائن کے لیے 60,000 ڈالر بھی دیئے ٹیسلا کی زندگی کے اس مقام پر اگر کرنٹ وار کا ذکر نہ ہو تو یہ کہانی ادھو ہی رہی گی جارج ویسٹنگ ہاؤس جونینئر تھامس الوہ ایڈیسن کے بہت بڑے کامپٹیٹر بن گئے کیونکہ وہ ایڈیسی سسٹم کی مارکٹنگ کر رہے تھے اور ایڈیسن ڈیسی سسٹم کی ایڈیسن ڈیسی سسٹم کو ایڈیسی سسٹم سے اچھا تو نہیں پتا سکتے تھے اور اسی لیے انہوں نے جارج ویسٹنگ ہاؤس کی کمپنی اور ان کے ایڈیسی سسٹم کی نکاراتمک چھوی بنانے کی کوشش کی اور ایڈیسی سسٹم کو بہت خطرناک بتایا ایڈیسن نے لوگوں کے بیچ جا کر جانبروں پر ایسی کرنٹ کا استعمال کر کے یہ دکھایا کہ یہ کتنی خطرناک تھی یہ دیکھ کے لوگوں نے ایسی ڈیزائن پر سوا کھڑے کیے شروعاتی طور میں ایسی کرنٹ سپلائی کی وجہ سے کلکر شورٹ سرکٹ اور آب بھی لگ جائے کرتی تھی جس کی وجہ سے لوگوں میں ڈر بیٹھ گیا تھا ایڈیسیٹی کو لے گئے ایڈیسن کوشش کرتے رہے اور ویسٹنگ ہاؤس اپنی ترقی کے راستے پر چلتے رہے کیونکہ ایسی سسٹم سے ہونے والے فائدے بہت تھے ان کا ایسی کرنٹ ڈیسی کرنٹ سے کافی سستہ بھی تھا ایڈیسن گھر میں استعمال ہونے والی بجلی کو کم داموں پر اور فیکٹریز میں استعمال ہونے والی بجلی کو زیادہ دام پر بیچ رہے تھے جبکہ جارج ویسٹنگ ہاؤس کی کمپنی سب کو سمان در پر بجلی دے رہی تھے اٹھارہ سو نپے میں نیویورک سٹیٹ نے ایڈیسن سے پوچھا کہ وہ اپرادھیوں کو سزا دینے کیلئے کوئی نیا طریقہ پتائے بدلے کی آب میں جل رہے ایڈیسن نے ان اپرادھیوں کے اوپر جن کو موت کی سزا ملی تھی ایسی کرنٹ کا جھٹکہ دیلوایا ایڈیسن کے اس قدم سے بھی جارج ویسٹنگ ہاؤس کی کمپنی کی بہت بدنامی ہوئی اٹھارہ سو نپے میں ٹیسلا نے ٹیسلا کوئل کا انیونشن کیا ٹیسلا کوئل ایک الیکٹریکل ریزونینٹ ٹرانسفارمر سرکٹ ہے جس کا اپیوگ ہائی وولٹیج, لو کرنٹ ہائی فرکوینسی آلٹرمینٹنگ کرنٹ ایلیکٹرسیٹی کو اتپن کرنے کیلئے کیا جاتا ہے آج بھی ٹیسلا کوئل کا یوز ہوتا ہے اُس سمیں اُنکو لگتا تھا کہ وائرلیس کمیونکیشن بھی سمبھو ہے جس سے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تر ہم بینہ کسی وائر کی مدد کے بات کر سکتے ہیں انہوں نے الٹرنیٹنگ کرنٹ کو اور بھی اچھے طریقے سے اتپن کرنے کیلئے سٹین پاورڈ ریسی پروکیٹنگ الیکٹرسیٹی جنریٹر کو بھی دیولپ کیا اور اس کو اٹھارہ سو تیرانی میں پیٹنٹ کروایا ٹیسلا کے بچپن کا سپنا تھا نائیگرہ فالس سے بجلی بنانے کا نائیگرہ فالس سے دو لاکھ پچیز ہزار کیوبک فیٹ پانی ہر سیکنڈ بہتا ہے جو کی اتنی پاور پیدا کرتا ہے جس کو دو لاکھ ٹن کوئلا ہر سال جلانے سے ملے گا اٹھارہ سو تیرانی میں نائیگرہ فالس کی پاور سے الیکٹرسیٹی جنریٹ کرنے کا کام ٹیسلا کی مدد سے ویسٹنگ ہاؤس الیکٹرک کمپنی کو ملا یہ بہت بڑی اپلبدی تھی جس سے تھامس الوائی ایڈیسن کو بہت نقصان ہوا اور اسی کاریر ایڈیسن کو ان کی خود کی کمپنی نے ایسی سسٹم کا ویروت کرنے کے لیے ان کو ڈیریکٹر کے پت سے ہٹا دیا سب اٹھارہ سو چھی آمی میں ٹیسلا نے ایک وشاہل الیکٹرک موٹر اور جنریٹر کو نائیگرہ فالس میں انسٹال کیا اور پھر شروعات ہوئی الیکٹرکل یوک کی جس نے امریکہ کے گھر گھر میں روشنی پہنچا دی اور اس کے ساتھ ہساپ ایک نئی اور دیوگی کرانتی کی بھی شروعات ہوئی کیونکہ اب بڑی بڑی ماشینیں الٹرمنٹنگ کرنے کے استعمال سے چلائی جا سکتی تھیں ٹیسلا نے اٹھارہ سو نبیے کے پار وائرلیس الیکٹرسٹی پر ایکسپریمنٹ کرنا شروع کیا مطلب الیکٹرسٹی کو بینا کسی وائر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بھیجنا ٹیسلا اس پروجیکٹ پر کام کرنا چاہتے تھے لیکن ان کو اس کے لیے لگ بھر دو لاکھ ڈالرز کی ضرورت تھی وہ جارج ویسٹنگ ہاؤز جونئر کے پاس بھی گئے لیکن جارج ویسٹنگ ہاؤز جونئر صرف چھ ہزار ڈالر ہی لگا سکتے تھے بہت سے انویسٹرس کے پاس گئے ٹیسلا لیکن سب ہی نے اس پروجیکٹ کو سمجھا ہی نہیں کیونکہ ان کو یقین نہیں ہوا کہ ایسا پوسیبل ہے اور اس لیے انہوں نے ٹیسلا کے پروجیکٹ میں پیسے لگانے سے انکار کر دیا لگ بھر دس سالوں تک ٹیسلا لائٹنگ کے اوپر کئی طرح کے پریوں کرتے رہے اور کوشش کرتے رہے کہ کیسے الیکٹرسٹی کو بینہ وائر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹرانسمنٹ کیا جا سکے سنوی سو ایب میں ٹیسلا جے پی مارگن سے ملے جو اس سمیں امریکہ کے سب سے بڑے فائنانسر اور بزنس مین تھے انہوں نے ٹیسلا کے پروجیکٹ میں اس شرط کے ساتھ پیسے لگانے کو کہا کہ وہ ان کو اس وائرلیس پیٹنٹ سے ہونے والے پروفٹ میں 51% کی پارٹنرشپ دے گے ٹیسلا نے شرط مال لی اور مارچ 1901 میں جے پی مارگن کے ساتھ ایک ڈیل سائیم کی جے پی مارگن نے ان کو ڈیرھ لاک ڈالرز دیے وہ ڈیرھ لاک ڈالرز آج کے سمیں کی حساب سے قریب 44,12,400 ڈالر ہوتے ہیں ٹیسلا نے کام شروع کیا اور شورہیم نیو یورک میں وارڈن گلیف ٹاور بنایا اسی بیچ جے پی مارگن کو یہ پتا چلا کہ ٹیسلا وائرلیس لائٹنگ کے پروجیکٹ سے دنیا میں مفت کی بجلی باٹنا چاہتے ہیں اور یہ جان کر انہوں نے اس پروجیکٹ میں آگے پیسے لگانے سے منع کر دیا اس کے پیچھے کارن یہ تھا کہ مفت کی بجلی سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور اینرڈی انڈسٹری گھاٹے میں چلی جاتی جس سے سیدھا لقصان ان کے بزنس پر ہی پڑھتا ٹیسلا ان کو پتر لکھتے رہے کہ وہ ان کو اور فنڈنگ بھیجیں لیکن مارگن کی طرف سے ان کو کوئی ریپلائی نہیں آیا کسی طرح سے ٹیسلا نے وہ پروجیکٹ 1906 تک چلایا اور پھر آرثی سمجھ سیاں کے کارن ان کو وہ ٹاور کی پروپرٹی کو کرس چکانے کیلئے گرگی رکھنا پڑا جو کی بات میں 1915 میں توڑ دیا گیا اور اس پروپرٹی کو ایک نئے اونر کو بیچ دیا گیا 1926 میں ٹیسلا نے یہ بہشواری کی تھی کہ جب پوری دنیا میں وائرلیس ٹیکنالوجی پوری طرح سے ڈیولپ ہو جائے گی تب ہم سب ہی ایک دوسرے سے بات کر پائیں گے چاہے ہم کتنے بھی دور کیوں نہ ہو اور ایسے اکرنگ بن جائیں گے جس کو آپ نے پاکٹ میں لے کے گھوم سکیں گے ٹیلی ویزن سے ہم ایک دوسرے کو بہت پاس سے دیکھ پائیں گے جیسے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں ٹائم مشین پر بھی کام کر رہے تھے ٹیسلا اور وہ کہتے تھے کہ اپنی ٹائم مشین میں وہ ایک ہی سمیے میں بھوٹ کال ورطمان اور بھوشے دیکھ سکتے ہیں ایکس رے ڈیتھ رے ایم آر آئی ریڈیو ویلز روموڈکس لیزر راڈار اور ایئر شپ آدھر کے انوینسن سے نکولا ٹیسلا کا نام جڑا وہ مانتے تھے کہ زندگی میں سب کو فریڈم چاہیے انہوں نے جو بھی کمائیا تھا اس کو اپنی کمپنی کے ایمپلوئیز میں پانٹ دیا جسے وہ بہت گریب ہو گئے اور انہوں نے اپنے آخری دن گریبی میں گزارے جنوری ساتھ انیس سو تھیرالیس کو جب وہ چھیاسی سال کے تھے تو نیو یورک ہٹیل میں ہارٹ اٹیک آنے سے ان کی برکت ہو گئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں